بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیوٹیم انہیں پروٹیم کیوں ہوتے ہیں؟ 1 کی ویاسے ڈیو ، 2 ، 3 ، مترائی 3 سے یعنی کہ جس کا ماس نمبر 3 اور اسے ڈیوٹیم جس کا ماس نمبر 2 اور اسے ڈیوٹیم اور جس کا ماس نمبر آئیڈرنگا 1 اور اسے ہم جو ہیں نا وہ پروٹیم ہوتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن میں مزید نیکسٹ آپ کو پڑھوں گا بس یہ در میں نے آپ کو جس یہ بتانا تھا یہ نا آپ کو شورٹ کچن کے طور پر آئے گا very important short question ہے جو کہ آپ کو exam میں آ سکتا ہے اس کے جو ہے نا آپ کو uses بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور خاص طور پر اس میں جو ہے نا وہ emceus وہ خصوصی طور پر بک ہوتے ہیں سو ہم دیکھتے ہیں ان کی جو chemical properties ہیں وہ same ہوتی ہیں having same chemical properties ان کی chemical properties جو ہے وہ same ہوتی ہیں کیوں same ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے number of protons ان میں same ہوتے ڈیفر نہیں کرتے number of protons آپ پوٹامک number جو ہے نا ان کا ڈیفر نہیں کرتا اس وجہ سے ان کی chemical properties وہ بھی ڈیفر نہیں کرتی وہ جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں سو آپ کو پتہ جب number of protons are equal to number of electrons جو اب ہوتے ہیں اس میں ان کی electronic configuration بھی ایک جیسی ہے electronic configuration ایک جیسی ہے ویلے شہر میں electronic جیسی ہے تو ملنا دوسری ایٹم کے ساتھ دوسری ایٹم کے ساتھ بانٹ بنانا شیڑنگ کرنا آئینک بانٹ بنانا جو بھی کرنا ہے وہ تو سیم ہوگا سب کا سو اس وجہ سے ان کی chemical property وہ سیم ہوتی ہیں وہ depends کرتی ہیں electronic configuration پر اس لیے وہ سیم ہوتی ہیں سو نیکس ہم دیکھیں کہ having different physical properties یہ بہت بہت امپورٹ ہے یہ دونوں کوئیس بہت امپورٹ ہے اور ایسے ایم سکیوز بھی آپ سے پوچھ ہی جا سکتے ہیں کہ آئیسوٹوپس کی جو انہا وہ different physical properties ان کی physical properties جوانا وہ ڈیفر ہوتی ہیں کیوں کیونکہ physical properties dear students وہ depend upon mass number mass number پر ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ atomic number یا number of electrons پر ڈیپینڈ نہیں کرتی سو آپ کو پتہ جیسے کہ mass number ڈیفر ہوتا ہے let's suppose ادھر آپ دیکھ لیں یہ اوپر mass number لکھا جاتا ہے اس کا mass number 1 ہے اس کا 2 ہے اس کا 3 ہے جب یہ ڈیفر کر رہا ہے mass number تو ان کی جو physical properties melting and boiling points will also differ from each other سو ہم مثالیں ان کی ڈسکس کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ کچھ ہم چند مثالیں ادھر ڈسکس کرتے ہیں جو زیادہ سمپل ہیں اور important ہیں جو ہم کی اوپر مینشن ہیں سو سب سے پہلے پروٹیم ڈیفرنٹریٹیم کی بات کرتے ہیں پروٹیم ہائیڈروجن کا ایسا ایسوٹوپ جس کا atomic number 1 اور mass number 1 ہو ڈیوٹیم ایسا ہائیڈروجن کا ایسوٹوپ جس کا mass number 2 ہو atomic number تو سیم ہے ڈیوٹیم ایسا ہے ہائیڈروجن کا ایسوٹوپ جس کا atomic mass یا mass number 3 ہو سو ہم اس میں distribution دیکھتے ہیں کہ ہر ایک میں کتنے proton ہیں اور کتنے نیوٹرون ہیں proton تو سیم رہیں گے let's suppose یہ دیکھیں one proton one proton one proton تینوں میں proton کی تدار سیم ہے لیکن پروٹیم میں جو نیٹرون کی تدار دیکھیں وہ zero ہے ڈیوٹیم میں نیوٹرون کی تدار ایک ہے ڈیوٹیم میں نیوٹرون کی تدار 2 ہے سو اس وعی سے جو ڈیوئیم بھی ہم دیکھ سکتے ہیں next ہم دیکھتے ہیں کاربن کے بارے میں کاربن ہے 3 آئیسوٹوپ کاربن کے 3 آئیسوٹوپ ہوتے ہیں جن میں کاربن ٹویل جو ہے وہ ہمارے پاس ایبنڈنس میں ہے کسرت میں پائے جاتا ہے ہماری یونیورس میں ہماری کائلات میں جبکہ یہ جو ہے وہ لیس مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کی کنسٹریشن ہمارے پاس 98.9 پرسینٹ ہے یعنی کہ جبکہ کاربن ٹھرٹین اور کاربن ٹھوٹین کی کنسٹریشن یا پرسنٹیج ہمارے پاس 1.1 پرسینٹ ہے یعنی کہ یہ بہت کام ہے اور ساتھ میں یہ بھی کاربن ٹویل اور کاربن ٹھرٹین کاربن ٹویل اور کاربن ٹھرٹین جو ہیں یہ سٹیبل آئیسوٹوپس ہیں کاربن کے جبکہ جو کاربن ٹویل ہے یہ انسٹیبل ہے ہے ڈریڈی اکٹیو ہے آئیسوٹوپ ہے کاربن کا یہ بھی آپ نے پک کرنا یہ آ رکھنا ہے سو ڈوین آف پروٹون ان نیوٹرون ہم دیکھتے ہیں کاربن ٹویل میں چھے پروٹون پروٹون کی طرح وہ سامنے سیم ہوگی اکل ہوگی جبکہ نیوٹرون کی بات کریں وہ ڈیفر کرتے ہیں سو اس میں چھے نیوٹرون ہے کاربن ٹویل میں اس میں ساتھ نیوٹرون ہے جبکہ چھے اور ساتھ میں کاربن کے تھرٹین بن گیا اس میں آٹھ نیوٹرون کی طرح ڈیفرنٹ کر رہی ہے تو چھے اور آٹھ چودانس کا ہمارے پاس ماس نمبر آگیا دیکھیں کالورین کے بارے میں کالورین بھی آسٹوپ سکتی ہے یہ بھی دردے دل رکھتا ہے کالورین تو اس لیے کالورین کیوں بھی اللہ تعالی نے اس دنیا میں بے جہد ہو اس کے دو آسٹوپس ہیں سو اس کے جو جو دو آسٹوپس ہیں وہ کالورین 35 ہے کالورین 37 ہے سو ان کے بھی دو ہم دیکھ رہتے ہیں پروٹرون کی طرح 17 ہے اس میں نیوٹرون کی طرح 18 ہے یعنی کہ پلس کریں 35 اٹامی ماس بانتا ہے اس میں دیکھیں تو ٹوینٹی میں نیوٹرون ہے پروٹرون کی طرح سیم ہے نیچٹ ہم یورینیم کی طرف آجیں جو کہ مہاری امپورٹن ہے کس لحاظ سے جو ہمارے اٹامی ماس ڈاکٹر محمد قدیر کھانا جو ہمیں توفہ دیا ہے باقی ایک نیبل بھی ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کے میلی نظروں سے بچا ہوئے ابھی تک سو اس نے یورینیم کا ہی کمال اس نے اس میں یوز کیا تھا یعنی کہ یورینیم کے ثری آئیسوٹوپس ہیں یعنی کہ 234، یورینیم 235، یورینیم 238 یورینیم 238 کسرت میں ہے 99% یہ پائی جاتا ہے باقی یہ دونوں ملکے 1% یورینیم فرس میں اگزیس کرتے ہیں اس میں آپ کو کافی آئیوڈین یا کبال کیسر کے علاج کیلئے پک کر لیتا ہے ایک سو آئیوڈین 131، یعنی یہ ادھر ہوتا ہے ہمارے گلے میں بڑھ جاتے ہیں پھر ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے آئیوڈین عام لائف میں ہم ڈسکس کرتے تھے لیکن یہ بڑھ سرکولیٹری سسٹم بڑھ سرکولیٹری سسٹم بڑھ کی پرابلم ٹریٹمنٹ میں یہ اہم کردہ کردہ رضا کرتا ہے جبکہ آئیوڈین 123 آئیوڈین 123 یہ سیٹی سکین برین کی امجز برین کا نقشہ جو ہیں اگر ہیڈک پرابلم ہو جائے کوئی ایسی پرابلم ہو جائے تو پھر ڈاکٹر ازاز سیٹی سکین کرتے ہیں جس سے ان کو واضح ہو جاتا ہے تو اس میں آئیوڈین 123 اہم کردہ رضا کرتا ہے نیچس ہم کبالٹ 60 کی بات کرتے ہیں کبالٹ 60 وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لئے آپ کو پتہ ڈیا سٹوڈینس کینسر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ورز ہے اللہ پاک ہاں کسی کو بچائے لیکن کینسر میں ٹیومرز بن جاتی ہیں یعنی کہ سیل جو ہے نا وہ جو بغیر کسی کنٹرول کے جو ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹیومرز گلٹیاں جسے آپ کہہ لیں وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو کبالٹ جب گرائے جاتا ہے اس کیسے ٹریٹمنٹ پر کی استعمال ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ سو کاربور فورٹین جو ہے فوٹو سینٹسیز یہ اودوں میں کیسے ریکشن ہو رہا ہے کیسے طرح پروڈکٹ میں بہت دل رہی ہے یا پروڈکٹ کتنا بنائی ہے ایسے میکنیزم کو سمجھنے میں کاربور فورٹین جو ہے نا وہ کرتا رہا کرتا ہے باقی ہم سلفور 35 کی بات کریں تو یہ Thiosulfate Thiosulfate کس سٹرکچر کے بارے میں دانچہ کس طرح کا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اس میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے ہمیں اس کا سٹرکچر بتانے میں ہم نے جو بڑی باتیں کی ہیں ان میں یہ داسا نکلا کہ یہ یہ میکنیزم ہے سٹرکچر کے بارے میں بتاتے ہیں اکثر جو ایسے ٹو پھر ہیں وہ میکنیزم ہے سٹرکچر آف ایٹم یا ایلیم ایس کے بارے میں بتاتے ہیں یا کمپورنس کے بارے میں بتاتے ہیں نیکسٹ کاربن فاروٹنگ کا ایک ہم اور یوز پڑھ لیتے ہیں جو کہ ویرئی امپورٹن ایمسکیوز کے طور پر بھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے تو یہ فار ایجنگ ملوم کرنے کے لیے یعنی کہ عمر یعنی کہ جو نیچے جو ہے نا وہ دعبیت زمین کے نیچے جو بھی چیزیں تھیں پرانے دوروں میں تو ان کی ایجنگ جیسے ڈائنو سور کی ایج جیسے فیرون کا ڈانچہ جو تھا وہ اس کی ایج کتنی تھی وہ اس سے ہی ہم نے حساب لگایا یعنی کہ جیسے کاربن ریٹنگ اس پروسپس کو ہم کاربن ریٹنگ بولتے ہیں سو ڈیئر سوڈنس ہمارا جو آج کا یہ ٹاپک تھا آئیسٹوپ ایمٹیسٹریوز اس کے رلیٹر آپ کو کوئی بھی قیشن ہو تو انشاءاللہ کمنٹ کریں اور میں آپ کو جواب کروں گا تو مزید اپ ڈیئرز کے لیے آپ نے اس ٹیئرم کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس میں آپ کو موٹیویشنل ویڈیوز پلس انفرمیشن کے ساتھ کون کیمسٹری کے پلس ہیلتھ ٹیپ سے انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی